اعتبار ظاہر خلق میں ہیں باعتبار باطن اپنے خالق کے پاس ہیں تو وہ نبی کریم کتنے تعملیں جنت میں جائیں تو خدا سامنے امت میں رہیں تو خدا سامنے قبر شریف میں ہوں تو خدا سامنے اجرے میں ہوں تو خدا سامنے سجدے میں ہوں تو خدا سامنے غار میں ہوں تو خدا سامنے عرص پہ ہوں تو خدا سامنے لا مقام میں ہوں تو خدا سامنے واپس مقام میں آئیں تو خدا سامنے جو ہر وقت خدا کو دیکھ رہا ہے وہ ہر وقت خدا کو دیکھتے ہوئے امت کے ایک ایک فرد کو دیکھ رہا ہے حضرات اگرامی سید عالم فرماتے ہیں اُرُسِلْتُ الَالْخَلْقِ یہ علماء بہتر جانتے ہیں الْخَلْقِ صرف خلق اور الْخَلْقِ میں بڑا فرق ہے یہ علماء بہتر جانتے ہیں لیکن الْخَلْقِ کہہ کر یہ ارشاد فرمایا کہ جو چیز مخلوق ہے جو پیدا ہو گئی جو ہو چکی ہے جو ہو گئی تھی جو ہونے والی ہے ایک گھاس کے تنکے سے لے کر انتہائی مخلوق تک جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور سب میری مملوق ہیں یہ سب اللہ کی اور میری مملوق ہیں تو فرمایا یہ سب میرے مملوق یعنی میرے غلام میرے قبضے کے اندر ہیں اور غلام تین قسم کے ہیں موسیقی اگر آپ کو جانتے ہیں آجا آجا موسیقی موسیقی موسیقی